26 وی آئینی تنمیم آج بھی پیش نہ ہونے کا امکان حکومت نے وفاقی کابینہ کا آج کا اجلاس پھر موخر کر دیا ذرائع کے مطابق مولانا فضل رحمان کی جانب سے حمایت نہ ملنے پر اجلاس ملتوی کیا گیا حکومت اب تک آئینی تنمیم کے لیے دو تہائی اکثریت حاصل نہ کر سکی قومی اسمبلی اجلاس میں آج معمول کی کارروائی ہوگی مزید بات ہوگی سما کے نمائندہ خصوصی عثمان خان ہمارے ساتھ ہیں عثمان خان آنیا جانیا ملاقاتیں معاملہ جو کا توہیں وہیں کھڑا ہے عجیب بالکل جو مقصد حکومت کا اس میں ابھی تک تو حکومت مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے کیونکہ اتفاق رائے کے باعث جو ہے یہ پیش کی جانی تھی آئینی تنمیم جس کے لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کئی دنوں سے جو ہے اس کے اوپر ڈیلیبریشنز چل رہی تھی حکومت کے اندر بھی اور ساتھ ساتھ ان کے اتحادی جو ہے اس میں بھی بات چی چل رہی تھی فضل الرحمن کے ساتھ یہ ڈرافٹ کے نکات کے نکات شیئر کیا گیا اور ان کی حمایت مانگے گئی وہاں پر جو ہے یہ معاملہ طول پکڑتا گیا اور یہ اتنا طول پکڑا کہ اب یہ معاملہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کل گزشتہ روز جو ہے سارا دن یہ مذاکراتی عمل جاری رہا اور یہ تیع کیا جارہا تھا کہ خصوصی کمیٹی جو ہے جب یہ سفارشات اس کی منظور کرے گی تو اس کے بعد وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا کئی بار اس میں التوا آیا قوم اسمبلی کے اجلاس میں سینٹ کے اجلاس میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اور ہم نے بلاخر یہ دیکھا کہ رات کو دس بجے سینٹ کا اجلاس جو بغیر کاروائی کے ملتوی کیا گیا اور قوم اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ بھی مختصر کاروائی کے بعد آج دن کو دوبارہ ہوگا تو یہ جو حکومت کا ٹارگٹ تھا وہ مکمل نہیں ہو سکا اور مولانا فضل الرمان کے ایک جملے نے حکومت کو گھٹن ٹیکنے پر مجبور کر دیا کہ ایسی کیا اجلت ہے جس کے باعث یہ آئینی طرح میم فوری طور پر کرنی ہے تو حکومت کو بھی سوچ بچار ہوئی اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کے اوپر وسیطر مشاورت جو ہے وہ جاری رکھی جائے گی اور اب کمیٹی کا اجلاس جب ہوگا ابھی نیا شیڈلز کا نہیں آیا لیکن جب ہوگا تو اس میں پہلے اس فارشات پر اتفاق کر آئے گی کوشش کی جائے گی اور اس کے بعد اگلے مراحل جو ہے وہ حکومت تیہ کرے گی آج جو قوم اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں معمول کا ایجنڈا ہوگا تین نکات کا جس کے اوپر کاروائی چلائی جائے گی اور ایسی کوئی انہونی یعنی جس کے بارا تھا کہ کوئی قانون سازی یا آئینی ترامیم ہوگی ایسا کچھ نہیں ہونا جارا نواز شریف جو خصوصی طور پر اپنا ووٹ ان ترامیم کے حق میں ڈالنے کے لیے آئے تھے وہ بھی مایوس ہو کر راہ لاہور پہنچ گئے تھے تو یہ حالات ہیں وفاقی کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ بھی واخر کر دیا گیا ہے اس حوالے سے بھی ابھی تک کچھ نہیں بتایا گیا اور وزیراعظم کی جانب سے سیاسی مشاورت جو ہے یہ بتایا گیا کہ وہ ان کے اپنے قریبی رفقہ سے مشاورت کریں گے اور اس میں جو پیشرفت ہے اس حوالے سے آگاہ کیا جائے گا اور اس کو اس معاملے کو اگلے مراحل کیا ہوں گے حکمت عملی کیسے تیہ کرنی ہے اور یہ آئینی ترامیم کا جو ٹارگٹ ہے وہ کس طرح سے اچیف کیا جائے گا یہ وہ تمام معاملات ہے جو کہ وزیراعظم ہاؤس میں جو غیر عصبی مشاورت ہونی ہے اس میں تیہ کیے جائیں گے مطالبات کو بھی سننا ہے اور خصوصا مولانا فضل الرحمن کے جو مطالبات ہے اس کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے تو ایک جو ڈرافٹ تھا پرپوسٹ وہ بھی منظریان پر آگیا اور اس کے بھی بہت سارے نقاط جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں قوم کے سامنے ہم نے بھی رکھے ہیں اور اس میں سب سے اہم معاملہ جو ہے وہ آئینی عدالتوں کے قیام کا ہے اب اس کے اوپر جو ہے وہ پیشرفت ہونی ہے جب تمام لوگ جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھیں گے لیکن آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید یہ آج جو جاری اجلاس ہے اس کا آخری روز اور اس کو غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی بھی کیا جا سکتا ہے جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ جو کمیٹی کا کام تھا جو سیاسی افہام و تفہیم کی بات کی جاری تھی اس کو سیاسی افہام و تفہیم اور اتفاق کے رائے جو ہے ایوان کے اندر تیہ کیا جانا چاہیے تو یہی تاثر دیا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے کہ اب ایوان کے اندر بحث و مباعثہ جو ہے جوڈیشنی کے معاملات پر ہو سکتا ہے جو آنے والے مصوبے ہیں اسی حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو بھی آگر کر دیتے ہیں کہ مجبزہ چھبیسویں آئینی تنمیمی بل کا مصابدہ سامنے آگیا ہے ابتدائی مصابدہ اکتس صفات پر مشتمل تینتیس رکنی خصوصی پارلمانی کمیٹی کے اجلاس آج دوبارہ ہوگا چھبیسویں آئینی تنمیم آج بھی پیش نہ ہونے کا امکان ہے حکومت نے وفاقی کابینہ کا آج کا اجلاس بھی ماخر کر دیا ہے قومی اسمیلی اجلاس میں آج معمول کی کاروائی ہوگی مولانا فضل رحمان سے آج بھی اہم سیاسی راہنماؤں کی ملاقاتیں متوقع ہیں تو آئینی تنمیم کے معاملے پر جانتے ہیں سما کے ایڈیٹر رپورٹنگ نوٹ خالد عظیم صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں خالد صاحب گزشتہ روز بھی رات بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ پارلمنٹیلینز ہی کہہ رہے تھے کہ مصابدہ ہمیں دکھائیں تو صحیح ہمارے سامنے تو لائیں اس پر غور و خوص کیا جائے کچھ بات ہو کچھ ڈسکشنز ہو تو اب جو ابتدائی مصابدہ ہے وہ اب سامنے آگیا ہے آئینی مصابدہ میں مزید کیا تجاویز شامل کی گئی ہیں خالد صاحب لگتا ہے کہ غور و خوص کے لیے یہ مصابدہ ہمیں بجوا دیا گیا ہے اور یہ اکتیس صفات کا یہ مصابدہ ہے جس کی چھپن شکے ہیں اور ان چھپن شکوں کے ذریعے پچپن جو آئین کے آرٹیکل ہیں ان کے اندر ترمیم کی ہے اور جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے کہ جو چیف جسس ہے جن کا منصب ہمیشہ چیف جسس صاحب پاکستان کا ہوتا تھا یہ چیف جسس صاحب پاکستان کا لفظ جو ہے اس ترمیم کے ذریعے ختم کر دیا جائے گا اور اب اس کی جگہ جو ہے وہ صرف چیف جسس صاحب سپریم کورٹ کا لفظ استعمال ہوگا اور یہ جو وفاق کی آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے اس کو بڑے وسیع اختیارات جو ہیں اس کو دے دیئے گئے ہیں اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو تجاویز رکھی گئی ہیں جو ابھی مسفدہ کی شکل میں ابتدائی مسفدہ کی شکل میں اس میں جو سپریم کورٹ کا ابتدائی سماعت کا اور آز خود نوٹس کا اختیار تھا وہ سپریم کورٹ سے ختم کر کے اب وفاق کی آئینی عدالت کے حوالے کر دیا جائے گا اور ون ایٹی فور جس کا بہت زیادہ تذکرہ ہوا کرتا تھا وہ اب سپریم کورٹ کا نہیں بلکہ وفاق کی آئینی عدالت کا جو ہے وہ اختیار ہوگا اسی طرح سے وہ جو صدر مملکت ہمیشہ ایک ریفرنس بھی جو آیا کرتے تھے آئین کے آرٹیکل بان ایٹی سیس کے تحت اس کی سماعت جو ہے وہ بھی اب سپریم کورٹ نہیں کرے گی بلکہ وہ وفاق کی آئینی عدالت کا اختیار ہوگا اسی طرح سے جو دوسری آئینی عدالت کا اختیار ہوگا اسی طرح سے جو دوسری آئینی کورٹ سے ان کے تبادلوں کے حوالے سے بھی ایک اہم پیش رفی ہے کہ اب سے پہلے جو ہے وہ جج کی کانسنٹ ضروری تھی اب جج کی کانسنٹ جو ہے وہ اس میں نہیں رکھی گئی بلکہ اس کی بجائے سپریم جوڈیشل کانسل جو ہے وہ جو اس میں سوری جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ریکمینڈیشن دے گا اس کے تحت اس جج کا جو ہے وہ تبادلہ اور اس مقررہ مدد کے لیے ہوگا اور اس میں جج کی رضا مندی ضروری نہیں ہے اس کے بغیر بھی ان کا تبادلہ جو ہو سکے گا اسی طرح سے جو آئین کا آرٹیکل ایک سو ستاسی ہے جس میں صرف پہلے سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو اختیار لیا گیا تھا کہ وہ مکمل انصاف کے لیے کوئی بھی آرڈر پاس کر سکتی ہے چاہے وہ معاملہ اس کے سامنے زیر غور ہو یا نہ ہو یہ اب اختیار جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت کو بھی دیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو مشروط کر دیا گیا ہے کہ یہ دو دو عدالتیں جو ہیں جو آئین کے اندر دیا ہوا ان کا دائرہ اختیار ہے اس سے باہر نہیں جا سکیں گی یعنی اس سے پہلے جو ہر اختیار ان کو دیا گیا تھا ہر فیصلہ وہ دے سکتے تھے وہ اب اس میں جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا اسی طرح سے ہائی کورٹ جو ہیں ان کو اگرچہ اس سے پہلے سپریم کورٹ کے کچھ فیصلوں کے تحت یہ کہہ دیا گیا تھا کہ وہ سو موٹو اختیار لینے کا حق نہیں رکھتی ہیں لیکن اب اس کو جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل ایک سو نینانوے میں ایک نئی شک ون اے کا اضافہ کر دیا گیا ہے اس کے طاعت واضح طور پر ہائی کورٹ جو ہیں ان کو روک دیا گیا خالد صاحب میں تھوڑا سا روکوں گے آپ کو میں تھوڑا سا روکوں گے آپ کو وہ آپ ابھی کہہ رہے تھے نا کہ شاید مصویدہ آپ ہی کے پاس آیا ہے مجھے لگتا ہے سمجھانے کا ٹاسک بھی شاید آپ ہی کے پاس آیا ہے وہ وہاں سے جہاں سے سمجھایا جانا ہے تھا وہ بتا نہیں پا رہے ہیں ہم مزید بھی جانیں گے اس بارے میں ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں اس درمیان کے جب آپ سمجھا رہے ہیں ناٹی کا خان ثانی اور نیر علی بھی ہم کو جوائن کر چکے نیر سے آپ سے پوچھتی ہوں میں خصوصی پارلیمانی کمیٹی اجلاس اس کے بارے میں یہ اپ ڈیٹ لے لیتے ہیں آپ ہمیں یہ بتائیے خصوصی کمیٹی کا اجلاس کب تک متوقع ہے اس بارے میں کیا خبریں آ رہی ہیں نیر یہ جو خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہے یہ بھی مومہ بنا ہوا ہے کل سے جب سے ختم ہوا ہے کیونکہ وہ ختم تو اس نوٹ پر ہوا تھا کہ مسودہ دو مسودہ دکھاؤ پہلے اور پھر اس کے بعد اگلی بات ہوگی لیکن وہ جو اجلاس ختم ہوا تو اس کے لیے کہا گیا کہ کل دوبارہ بیٹھیں گے لیکن وہ کل جو ہے وہ بھی تک آئی نہیں ہے اور ابھی تک جو کمیٹی کے ارکان ہیں ان سے بھی جب ہماری بات ہوئی ہے تو ان کے بھی علم میں نہیں ہے کہ نیا وقت کیا ہے اسمبلی سیکریٹیری جس نے وہ وقت جاری کرنا ہے اس کے بھی علم میں نہیں ہے کہ نیا وقت کیا ہے تو اب جو ہے وہ کچھ کابینہ کے اجلاس کی موخر ہونے کے بعد اور دیگر جو کچھ ایسے شواہد سامنے آ رہے ہیں جس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ ترمیم نہیں آنی تو اب کچھ جذبات جو ہے وہ ہمیں سرد ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آئینی ترمیم کو لے کر اور یہ جو دکھائی دے رہے ہیں کہ گزشتہ روز جو ہے وہ جو گیمہ گیمی تھی کمیٹی کو لے کر اور کمیٹی کے اختیارات کو لے کر وہ بھی تھوڑی سی ٹھنڈی ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے تو ابھی تک کرن کوئی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں ہے کہ آیا اس کمیٹی کا اجلاس جو آج ہونا تھا وہ کس وقت ہوگا کیونکہ کمیٹی کے جو ارکان ہیں انہوں نے صاف صاف کل کے اجلاس میں یہ کہہ دیا تھا ہم نے یہ ایکسلوسیف سٹوری بھی دی تھی اپنے ناظرین کو کہ جو ہے وہ مسابدہ جب تک نہیں دکھایا جائے گا تب تک کمیٹی کے ارکان جو ہیں وہ اس میں نہیں بیٹھیں گے اور کمیٹی کے ارکان کی جانب سے بازے طور پر یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ مسابدہ دیں دکھائیں اس کے اوپر بات کریں اور اس کے بعد جو ہماری ترمیم ہے وہ بھی شامل کریں جو ہمارے مطالبات ہیں وہ بھی شامل کریں اور جو ہمارے تحفظات ہیں جو مولانا کے تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس ترمیم پر بات ہوگی تو ابھی جو حکومت جو ہے وہ جو کچھ اوور کانفیڈنس کا شکار دکھائی دے رہی تھی کل تک وہ ہمیں بیک فوٹ پر جاتی بھی دکھائی دے رہی ہے چیک ہے ساتھی موجود ہے یہ گا نئی ہے ٹھیک ہے خان ثانی آپ کی جانے بانا چاہوں گی آپ جہاں پر موجود ہیں بڑی ہی اہم جگہ ہے یہ اور کافی سینٹرک بھی رہی ہے گزشتہ رات بھی ہم نے دیکھا آج بھی کیا اہم ملاقاتیں یہاں پر ہو رہی ہیں مولانا فضل الرحمن کی رہشکہ کے باہر آپ موجود ہیں ذرا بتائیے گا کن کن راہنماوں کی ملاقات آج متوقع ہے آج بلکل آپ نے درست کہا یہ مولانا فضل الرحمن کی جو رہشکہ ہے یہ گزشتہ سترہ دن سے مرکز نگاہ ہے یہاں وزیر آزم آئے صدر پاکستان آئے مفاقی وزراء آئے اپوزیشن آئی اور دیگر قائدین سابق وزراء آزم بھی یہاں پہ آئے اور مولانا فضل الرحمن سے ملاقاتیں کرتے رہے ان کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ مجھے مصفدہ پرام کیا جائے جو کہ بھی خالد عظیم صاحب جس پہ تفسرہ کر رہے تھے اور تجزیہ کر رہے تھے اس مصفدے کا انتظار تھا مولانا فضل الرحمن کو جو آئینی ترمیم کے حوالے سے ان کا یہ مطالبہ تھا کہ امیر جمعیت علماء اسلام کے نام پہ یہ مصفدہ آئے سیکرٹی جنرل جمعیت علماء اسلام کے نام پہ مصفدہ ہے نہ کہ ان کے وقلہ اور باقی قائدین کو آئے براہن راست ان سے رابطہ کیا جائے اور یقیناً اس حوالے سے بھی مشاورت ہوگی اور انہوں نے اپنا ایک پیکج تیار کیا ہے ان کی وقلہ کی ٹیم نے اپنی ایک آئینی ترمیم کے حوالے سے پرپوزلز بھی تیار کی ہیں اس کو میچ کیا جائے گا ان تجاویز کے ساتھ جو کہ اس امنٹمنٹ میں رکھی گئی ہیں حکومت کی جانب سے اس کے بعد ایک اتفاق کے رائے پیدا کیا جائے گا ان کی طرف سے کم از کم ایک سے دو دن انہوں نے مشاورت کے لیے وقت مانگا تھا اور اب ان کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ شاید اس سے بھی زیادہ وقت لگے شاید ایک ہفتے کا وقت انہیں درکار ہو اس پر مجموعی طور پر اپنی حتمی رائے قائم کرنے کے اوپر یہ اس سے جوڑا جا رہا تھا کہ شاید وہ مختلف عہدوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں گورنرشپ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں حکومت میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو وہ تو پہلے دن سے وہ کہہ بیٹھے تھے کہ انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آج جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کی ایک لیگل ٹیم سے ملاقات ہوگی جس نے پورا ایک پیکج تیار کیا ہوا ہے اور ان کو وہ بریف کرے گا لیگل ٹیم بریف کرے گی مہرانہ فضل رہمان کو آئینی ترامیم کے حوالے سے جو خاص طور پر آج لائے جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ سیاستی رہنمات